الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله کریم وعلى آلہ وصحابہ اجمائن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید صدق اللہ العزیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ بڑی سلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکہ و اصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلى آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمين ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے کے بعد شہر سے باہر کی طرف روانہ ہوئے صحابی کہتے ہیں میں کریم آقا کے پیچھے پیچھے چلا کریم آقا ایک باغ میں داخل ہو گئے رب کعبہ کے حبیب سجدے میں سر رکھ دیا کہتے ہیں اتنا حضور نے لمبا سجدہ کیا میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہو میری جان سے جان نکل گئی میں ڈر آ اور ڈر کے ہی میں نے برکت حاصل کرنے کے لئے حضور تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پشت مبارک پر ہاتھ رکھا حضور نے سر مبارک اٹھایا اٹھا کے فرمایا بھئی کیا ہو گیا تجھے کیوں پریشان ہے کہتے ہیں میں نے ارز کی آقا میں اس وجہ سے ڈر گیا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہیں ایسا تو نہ ہو گیا ہو گئے روح مبارک جست مبارک سے پرواز کر گئی میں تو اس ڈر میں مبتلا تھا کریم نے فرمایا اللہ ترہ بھلا کرے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کچھ لمحات پہلے اللہ کا پیارا جبریل میرے پاس آیا آکے مجھے خبر دید اے پیارے حبیب آپ کا جو امت ہی آپ پر ایک مرتبہ دروت و سلام بیجے گا اللہ اس پہ دس رحمتیں بیجے گا میں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سرسجد میں رکھے ہوئے تھا محبت سے پڑھئے صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وسلم آج کی یہ خوبصورت محفل ہے اشاقہ نے مصطفیٰ نے سجائی اور میں اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے ارز کروں گا کہ میں سٹیج پہ بزرگ احباب کے اسمائے مبارکہ جانتا نہیں اس پہ معذرت خواہ ہوں کبلہ کاری محمد خالد صاحب نے کچھ دن پہلے مجھے اطلاع دی کہ آپ نے اس چک میں آنا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے وعدہ وفا کرنے کے لیے افائی وعدہ کے لیے مجھے اس چک میں حاضری نصیب فرمائے مجمع خوبصورت ہے اور میں احادیث مبارکہ ذکر کروں گا انشاءاللہ عزوجل قرآن کی آیت سے بات کو شروع کرتے ہیں رب کعبہ نے ارشاد فرمائے اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو ایک دفعہ بولیے سبحان اللہ ہر سپیچ کنے والا اپنے انداز کا اپنے اپنے خیالات کا بندہ ہوتا ہے میری کچھ حادث اس طرح ہے کہ میں احباب کی توجہ چاہتا ہوں رخ بھی میری طرف ہو مک بھی میری طرف ہو کان بھی میری طرف ہو میں اپنے دامن میں موٹی لے کے آیا ہوں زائع کر کے جانا نہیں چاہتا اور اگر میں صرف قصے کہانیاں سناؤں تو مجھے کان سے پکڑ کے نیچے اتار دینا اگر حدیث سناؤں تو سبحان اللہ کہہ لینا میرے یارو میرے بائیو میرے دوستو رب نے خالق نے مالک نے رازق نے جو رعوف ہے رحیم ہے جبار ہے کہار ہے ستار بھی ہے غفار بھی ہے مہربان بھی ہے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے میں آیہ کریمہ کو پھر تلاوت کروں گا اور آپ کی توجہ میری طرف کتنی ہے اسے میں سماعت کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربان بھی ہے مہربان بھی ہے مہربان بھی ہے مہربان بھی ہے ایمہ اخلاء یومئذ بعدهم لبعد اللہ المتقین اب اس آیت میں خالق نے کیا فرمایا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے رب نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا نفس نفسی دا عالم ہوئے گا ایتھے جنگی چھوٹیاں یاریاں لے کے پھر دیا اوٹھے قیامت دے دن اے یاری کوئی یاری نہیں ہوئے گی ایتھے جنگی چھوٹیاں لمبیاں لمبیاں زباناں قڑ کے کہنے دیں میں تا تیرے تو جان نشاور کرتا کل قیامت دے دن اے ہی بندے کہنے گے اللہ اینو پھڑلا اینے میرا پٹھا بٹھا چھڑیا اے دنیا یہ جنیا یاریاں نے کل قیامت دے دن اے نا دیئے یاریاں دے بندن ٹلے ہو جانگی فرمایاں اللہ المتقین مگر چینا بھی یاری دا تعلق سفاپ بیس تکواتے ہوئے گی اور یاری ٹھٹے گی نہیں بلکہ مضبوط ہو جائے گی مہتشم سامنے نہایت مہتشم سامنے نہایت مہتشم سامنے کابل سد احترام سامنے پیاری لگائی جاتی ہے دوست منائے جاتے ہیں دوستی کے سبب ہوا کرتے ہیں دوستی کے سبب ہوتے ہیں دوستی کسی لیے لگائی جا رہی ہے دوستی لگی ہے تو اس کی بیس کیا ہے سبب کیا ہے علت کیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے کہ وہ بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے کبھی پیار دوستی تعلق وبستگی اس لیے بنتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یارو مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے اگر دوستی اس وجہ سے لگائی جاتی ہے کہ سامنے والا پیار بڑا کرتا ہے اور میں یاری اس لیے لگا رہا ہوں وہ میرے دکھ میں بھی کام آتا ہے میرے سکھ میں بھی کام آتا ہے مجھے لمحہ لمحہ یاد کرتا ہے صبح بھی یاد کرتا ہے شام بھی یاد کرتا ہے تو میں ایک دعوت دوں گا یارو پھر سن تو یاری اس سے لگا جو تمہیں دنیا میں بھی ذات کرتے ہیں ارے حیات میں بھی یاد کرتے ہیں میرے محبوب مثال کے بعد بھی یاد کرتے ہیں اگر دوستی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ سامنے والا پیار کرتا ہے تو یارانے طریقت میرے محبوب کا پیار دیکھ کریم دنیا میں آئے پھر بھی کہتے ہیں اللہ میری امت کو بخش دے جب چلوہ لے کے جا رہے ہیں پھر بھی فرمایا میرے اللہ امت کو بخش دے تو آؤ یاری مصطفیٰ سے لگا لے نرے تقبیر آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اگر کوئی پیار کرے تو اس سے پیار کرنا چاہیے یار دوستوں سے حضور ورگا پیار کسے او نبی نے بھی اپنے امتی نہ کی تھا میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں وگر نہ اسی جملے پر میرے ذہن میں بہت سریع حدیث آ رہی ہے میں آگے چلتا ہوں اگر پیار اس لیے کی جاتا ہے کہ مشکل وقت میں بندہ کام آیا ہے اگر محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اوکھے ویلے کام آیا میں فس گیا سی منو بچایا میں بیمار ہو گیا سی میرا علاج کروایا میں دوبدا سی منو اٹھایا میں یارے نے طریقت بڑی پیار تے نال آکھاں گا دنیا تے رہن دیاں ہویاں اگر میرے کم اے نہیں آیا اے آ جائے گا اے نہیں آیا اے آ جائے گا کوئی نہ کوئی چلتا چلتا بندہ تیرے کم آ جائے گا مگر اے تعلق کتھے تک واپستہ رہے گا اے دنوں تینوں کندیاں تے اتھان کے میت تیری بنا کے تینوں مردہ تصور کر کے لے کے ٹور جاونگے کبرتے لے جا کے رکھ کے تینوں بسم اللہ وعلا ملہ تے رسول اللہ پڑھ کے تفنا کے کارنوں تور آنگے اوٹھے آکے جدر نکیرہ نے سوال کی تے اوہ سوال جواب ہونے آ اوٹھے کسے یار نے آکے نہیں بچانا میرے مصطفیٰ نے آکے کہنا اوہ فرشتو یہ میرا آئے سے چھوڑ دو اس سے بڑا مشکل وقت کوئی ہے بتائیے اس سے سخت سختی والا معاملہ کوئی ہے جب کوئی نہیں آئے گا میرے آقا آئیں گے تجھے دامن میں شفا لیں گے تو پھر کیوں نہ دوستی محمد مصطفیٰ سے لگا لی جائے بابا جی پھر کیوں نہ کریم آقا کا دامن رحمت تھام لیا جائے تو پھر کیوں نہ کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور بس اسی کے جلوے دیکھتے رہ جائیں ایک سبب یہ ہے آنکھ آنکھ کا فرق ہوتا ہے آنکھ آنکھ کا فرق ہوتا ہے آشک ماشو کو دیکھتا ہے محب محبوب کو دیکھتا ہے ایک دن مجنو صاحب ایک گلی میں کھڑے تھے میں نے پہلے ارز کیا تھا بچوں کو آپ نے سنبھالنا ہے احادیث میں نے ذکر کرنی ہے میں موتی رول کے جانے والا آدمی نہیں ہوں اگر یہاں تک میری بات میں کوئی غلط بات ہے تو میں یہی رک جاتا ہوں دوستی یا تو اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے دوستی یا اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بندہ میرے مشکل وقت میں کام آتا ہے یا دوستی اس لیے کی جاتا ہے کہ اس کا حسن بہت زیادہ ہے آنکھیں نشیلی ہیں عبرو بریق ہیں رخصار پلکیں بینی لب ایسے ہیں کہ ایسے لب کسی کے لب نہیں آنکھ کسی کی آنکھ ایسی نہیں عبرو کسی کے عبرو ایسی نہیں ہیں اور جسم اس کا ایسی ساکت میں بنایا گیا ہے گردن اس کی اتنی پتلی ہے اور بڑی خوبصورت ہے اس کے ازن بڑے خوبصورت ہیں میں ایک بار یہ کہوں گا جس کے حسن کی تاب جس کے حسن کو دیکھنے کے لیے سارے انبیاء مسجد اقصہ میں آگئے تھے اس سے سونا محبوب کون ہے حدیث باک میں پڑھنے لگا ہوں آخری بندے تک ایدہ خواہ سبحان اللہ سے آواز براند کی اتنی کم آواز میں نہیں آلہ خوبصورت ہے آئیشہ رضی اللہ تعالی آنها کنت قائدا آگزل فالنبی یکتصف نعله فاجعل جبینه يعرق يعرق وجعل آرقه یتبلد مورا فبحث فنظر فنظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لکی آئشہ بحث تجعل جبینك یارک وجعل آرقك یتبلد مورا ولو اراک ابو قبیر لعلم انه احق بشعره قال وما يقول یا آئیشتا فقالت یقول ومبرع من کل غبر حیدہ وقصاد مردع تربتا ایمو یل الہ آخر عزیزہ نزیبہ کار توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیو کل حسنی چلیے اوبر یارو خصائصے کبرا دیں اندر حدیث پاک مودودیں میں اگر ریفرنس ذکر کراتے کہ لمبی لسٹ میرے کل موجودیں عزیزہ نزیبہ کر اممہ جی آئیشہ سیدی کا تیبات تاہیرہ راکہ آت آبیدہ منورہ حضور جی معبوب بیوی آج فرمادیان میں ایک دن کردے اندر کپڑے سی رئیسہ توجہ کرنا میرے پتر جرہ حج میرے کریم آئے آگے کریم آقا علیہ السلام اپنا جوڑا معابارک اپنا جوڑا مبارک اپنی نالہن مبارک اپنی جدی شریف مبارک خود سین لگ پہ میرے یارو میرے بھائیو کپرے پھٹے پہننے سے بندے کی عزت نہیں جاتی عزت اسی کی ہے جس کے پاس تقویٰ ہے اور یہ حقیقت بات ہے جو روپے کے بل بوتے پہ عزت کی جاتی ہے وہ پکی ٹھکی نہیں ہوتی وہ بس تیرے موں پہ ہوتی ہے تھوڑا جب پچھے چلے جان آٹھ سو گانہ کٹ دے آٹھ سو گانہ بہت یہ کٹ دن دے ہونے لیکن جو محبت دل سے ہوتی ہے وہ گالی نہیں ہوتی وہ گالی گلوج نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے وہ بندہ سامنے بھی کہتا تیرے جیسا کوئی نہیں باہر جا کے بھی کہتا میرے یار جیسا کوئی نہیں برادرانے ملت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان میں کمڑے سی رئی سا کریم آقا تشریف لے کے آگے لج پال آقا صلات و سلام اپنا جوڑا مبارک سین لگ پہ کریم لج پال امام الانبیاء شبیس راج بول تاج دار ارض سما اپنا جوڑا مبارک سین رہنے بابا جی لج پال نبی اپنا جوڑا مبارک سین رہنے کھلا کہانا دا شیل شاہ کھلا نبیاء سردار اپنی ہمتھی اپنا جوڑا سین رہ آئے او یار دیکھو یار میرا یار کھلا کھلا نبیاء مختار راب دا بھی یار اب یاد سردار مختار جوڑا خود سین آئے خود جوڑا مبارک سین رہنے اب مائشہ فرما دیا میں کپڑے سین سین رہنے آنکھ اٹھائی چہرہ میں مصطبات میری آنکھ ٹائی فرما دیا کریمہ قدی پیشانی مبارک پسین دے قطر آئے کریمہ قدی چہرے مبارک پسین دے قطرے جڑے فرما دیا میں دیکھ یا لج پال دی نوری پیشانی تو جینا قطرہ گرت آسی او سر قطرے جو بھی نور دیا لہٹا نکل دیا سر نرے تقویر نرے رسالہ نرے تحقیق نرے حدری تعددار ختم نبو زندہ باد زندہ باد تعددار ختم نبو تعددار ختم نبو لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ عزیزہ نظی بکار او سونا محبوب پشانی دے اگر پسین دے قطر آون او یا رو اس نور دے پیشانی دے قطر یا دے بچھو نور دے قطر یا دے بچھو بی نور نکل دائے جیدے پسین نے دے قطر یا چھو نور نکل دائے اوز اپنی کتنی نور موالی ہوگی نور 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 نکل دی آنے اوز شانی دائی عالم کی ہوگا روکر مصطفی دائی عالم کی ہوگا آج کتی سوڑیا آج اینج پی آل گھ دائے حسن سجیا ہویا ہے اوز کبیر کا شیر تو نور آستے ہے ایشہ ایک زیر کی کریمہ قاضی بارگ آئیشہ صفیقہ نے شیر پیش کی تھا سوڑیا آئیزا اپنی نپاکی دے ہندر ہووے اپنے علالت دے اندر ہووے بچہ دی بلاد دے اندر ہووے والدان بڑیا اچھیا لگ دیا باپ بڑی اچھی لگ دی عزیز آنے جیوہ کر آئیشہ صدیقہ نے آنکھ سوڑیا آشکے کہتا اے میرے محبوب دے چیرے تو آج نور پیا نکل دائے کریمہ قاضی تو آنے چیرے تو نور پیا نکل دائے فد آنی کریمہ آقا صلات و سلام نے مجھے قریب کیا کریم کر کے آئیشہ فرماتی کریم نے میری پیشانی کا بیسا لیا اور فرمائے آئیشہ شیر کا سرور اور ہے تیرے اندار کا سرور اور میرا اللہ ہے یارو جیدہ پسیل نائے دن سونا جیدہ پسینے دے اندر نور او دی ذات دے اندر نور کمنا ہوئے گا اچھا 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 ار رجل ابن بنی حریشن اے حدیث پاک حسائیس کبراج بھی ہے حلیت الاولیاج بھی ہے دیگر قطب احادیث میں بھی ہے ار رجل ابن بنی حریشن کالکنت ما ابي حین رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما از ابن مالک فلما آخذت الحجارت ارعبت فدمن الیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصال ارق ابت ابت ہی مثل ریح المس سبحان اللہ حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ انہو کولوں ایک غلطی ہو گئی عوضی سزار رجم کرنا مقرر رفعی رابی پرمان دینے جدو مائز رضی اللہ تعالیٰ انہو رابی پرمان دینے جدو مائز رضی اللہ تعالی انہو رجم کی تجار سنگ سار کی تجار یا سی کہنے میرا بچ بند آ مائز 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 بندہ بندہ دیکھ نہیں جان رابی فرمان دینے اے ہی عالم میرے نال ہویا آ پرمان دینے جدو مائز رضی اللہ تعالیٰ رجم کی تجار سی رجم کی تجار سی فرمان دینے میں مرغوب ہو گیا میں مرغوب ہو گیا میں گرن لگا فدمن علیہ رسول اللہ کریم آقا نے کرمنوازی کر کے میں اپنی آگ ہوش لے لیا اللہ کرے انج ہوئے اجس ملا تو اٹھ کر جائیے کملی والدہ جلوہ مل جائے کریم آقا اپنے سین نڑ لال لی ودمن علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلما راوی فرمان دینے کریم میں انج کر کے بگ لچ لے لیا فرمان لچ بالا کنے میں اپنی بگ جلی لیا میں چھوٹا جس اپنے نال لیا کریم آقا علی صلی اللہ سلام مبارک چھوٹ ایک پسین دا کترہ گریا فرمان دے اپنے چوئنیا خوش بواسر نہ کوئی کسطوری مقابلہ کر سکتی سی نہ امبر مقابلہ کر سکتا سی شائرہ کیا شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ اترہ سپڑی کر تیرا فسین میرے بھائیو او جیتے پسینے چھینیاں خوش بوا نہیں تو پھر او دنال پیار نہیں کرنا چاہیے اس ذات دنال اگر حسن دی وجہ تو پیار کی تا جاندہ ہے او جیتے پسینہ ایڈا سونا ہے او مصطفیٰ آپ کی نسونا ہوئے گا اگر دوستی صرف حسن دی وجہ تو آن آنکھ دیکھے بندہ دیوانہ ہو گیا یارو محبوب دی اکھوار کی کوئی آنکھ ہے اگر ابروے مبارک دیکھے بندہ دیوانہ ہوندائے میں نے دستو تا سی حضور دی ابو جیسے اس کائنات ابو ہونگے مئتے کے ذکر کرنا چاہنا مراج دی ہجرت دی رات کریمہ کا دی ذات نال صدیق دی ذات لجپالا کا حجرت کر کے مدینہ تیبا دی قریب جدو آئینہ اُتھے کہ بستی بنو آت قادی اللہ اکبر کبیر بنو آت قادی بستی اُتھے کہ بی بی دی بڑی شہرت بی بی بڑی میز بانیاں کر دی بڑی مہمان نواز کوئی بھی مہمان آجا اے بی بی مہمان نواز بڑی کر دی آئے گئے انو پانی پیلان دی اور اس بی بی دی عادت اے سی کہ اپنے بوئے تے بے جان دی کوئی راہ گیر گزر دا انو پانی پیلان دی اگر کوئی پکا ہمدہ تی انو کھانا کھلا دی یارو پین تھا دی بندے رین والے کچھ بے لے پہلے دی اللہ پین دے اندر اگر کوئی مہمان آجان دا سارے پین ڈالے انو ازدت دیکھ دے سی یار پراون آیا ہونتے ملی پگت ہو گئی ملی پگت ہو گئی مہمان دی قدر بسم اللہ سارے اپنا وی انداز تھی مہمان نواز تھی دوستان محول تھی عزیز عزی عزی میرے تیرے کریمہ امام الانبیاء شب اصلا تاج دار از سما امام الانبیاء مال کے کون این کریمہ کال سلا سلام سبستی جو گزر لگے میرے کریمہ اس بستی دے بارے لگے کریم نے فرمایا اے امام ماب سادے واسطے کچھ ہے کہ نہیں ہے سنو کچھ کھلاوے گی کہ نہیں سنو کچھ کھلاوے گی کہ نہیں مہمان تو سی بڑے سونے ہو سادہ عربیاء تطریقہ جو مہمان آ جائے سی بڑی مہمان نوازی کر دیا بڑی دید لیا حاج کر دیا مگر اگر سادے اللہ حدیث دے نالی تیرا دل روشن ہو جائے گا کریم نے فرمایا اگر اجازت میں اوہ جڑی بکڑی کھڑی ہے میں دودھ چھولا ہوں بابا جی توجہ میرے کس کم دی توجہ نہیں بابا جی تو اگر تیری اجازت ہو تی چھولا بی بی کہنے لگی اس سونے مکھ والی اگر دودھ دین دے کابل ہندی تی میرا شاہر این ریور دے چران واز تی بکریا دے چران نہ لے جان دا سونے دودھ دین دے کابل نہیں دیکھیں تر کریم نے فرمایا اگر اجازت دے میں تی چھول ہوں وہ لگی میں نو اتراز کوئی نہیں پر ایت ہڈیا چھو روگ کوئی نہیں یہ دی کھی دودھ کی تو ہوئے گا کریم نے مسکر آکھا کرمائے تو اجازت دی اجازت دینا تیرا کام میں تو چھوڑا میرا کام میں کام انہیں کہ میں کوئی سراز نہیں میرے تل اجازت دی اگر سدھی اگے ود بکری کھوڑ کری آگئے کریم کریم نے اگر دست مبارک پھے رہا بکری نے جھر جھر لئی لئی لگ لکنہ کھوڑ دی آنے او دی بکری بد دین دے قابل نہیں سی دن دی در دو دی پر آیا او بکری دو دن دے کابل بھی ہو گئی کریم نے فرمایا برطن لیا کریم نے دو چویا حضرت امی محبت فرما دیا میں دیکھ نہیں سا دو دو چاگ پہ دی کریم نے دو اب بکر پکلا خادم نے نوش ایک بکری یارو غور فرما ایک بکری دو دینے والی اب بکر نے بی رج پیتا گھلا بھرگ پیتا کریم نے پیتا امی محبت بھلایا امی محبت بھی راج گئی بچے نوش دی پچھا بھی راج گیا کریم نے برمایا برطن لیا دی کریم دو چو دینے امی محبت سارے برطن پھار گئے ایتھے فیر گالکر ایتھا یاری لاندی چاسنا آجو دو سی لاندی چاسنا آجو تیرے کردے اندر نور ہی نور ہو جائے گا تیرے کردے اندر دو 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 ہو جائے کمیان نہیں رہن گیا امی محبت فرما دی جدو سارے برطن پھار گئے نا کریم نے میرے واسط برکہ دی اس بکری واسط دعا کی تھی آپ تو رہ گئے ایتھر پھئی سونڈ ڈالیا سونڈ بند کردے پر گل نہ کریں یقین جانے میرے موڑ نو توڑی نا میں ہاتھ بند کے ارز کریں نہیں سونڈ تو بگیار پڑھنا منظور پر توجہ ایتھ رد منظور نہیں میں پھر کہا موٹی دینا چاننا کریم نے دعا کی تھی آپ تو رہ گئے مابد آب دے حسن ویندی رہ گی تاک دی رہ گی اے نہیں پچھیا تو کتھوں آیا کتھے جانا تیرا نہ کی کریم اکت شریف لے شام دا بیلہ ہویا ان میں مابد شہر ابو مابد شام دے لے کارا آیا بی بی صاحب بکریا نو وارے دے اندر ڈالان لگیا وہ دروازی دے اندر آنج کر کتم رکھ آیا لگ دا آج کار دے اندر کوئی سونا ہی پرون آیا سی لگ دا تکبیر اللہ مقبیر اللہ صدی مصطفی اللہ صدی مصطفی اللہ اکبر کبیرہ اللہ صدی سلامت رکھے اللہ خوش خرم رکھے اللہ رب العالم سیطان بہال رکھے اللہ بیمار شفاع دے اللہ رب العالم جوانی سلامت رکھے اللہ تو انہیں چیرے نور سلامت رکھے اللہ تعالی در دماغ روشن مون ورد موت کرے عزیز آنے زیوکر پیار سلام پیش کر آیا تے ایسی پر تینو کی میں پتا چلے آیا اپو معبد کہنے لگا جو کر دا محول بدلیا اج کر دا محول بدلیا بدلیا لگ دائے ام معبد کہنے ایک برکتہ والا آیا او دے حسن دا کوئی تج گرا کر او دیا ظلف آندا او دیا ظلف آندا کوئی تج گرا کر او دی کوئی گالتے سنا او دا قصہ ام معبد نے کی میں بیان کی تا ام معبد کہن دیا میں تینو کی تس آو کی دا سونا سی او کی تا برکتہ والا سی او ایدہ سونا سی میں جی دو دوروں پہ کھیا دے بڑا سونا لگیا لگیا آیا اور سونا لگیا اگ گال دی تا تک جائے کچھ بندے ہون دی اے میرے مو تے لیٹ چٹا نظر آنا جن لگیا ہوگئے تو سی کہنا یار مولوی بڑا سونا لگیا سی ہون تے کالا جا نکڑ آیا دوروں بندے دیکھئے بڑا سونا لگیا لگیا آنا مو تے دا دب لیکن کچھ انج ہون دینے حسن لگیا دیکھے این صاف ستھ دوروں دیکھے تے تیرا چیرا دندلہ دندلہ نظر آن دا ام مابد نے آکھ آیا اینج نہیں سی آن والا اینج دان اینج دان دیکھو پھر بھی سونا لگیا دیکھو پھر بھی سونا لگ دائے ایتھے ایک اور دعوت تھی پنجابی مثال دور کے ڈھول سوہ دور دور واجد سونا لگ دیا لگ جا دیکھی تے کان پھٹ دیا بی بی کہنے لگی تو اخلاق بڑا سونا سی او ایڈا سونا اخلاق سی دور بھی بول دا سی موتی رول دا سی دو لگ آیا تے سونا پہ لگ دا سی او انج نی دور دور سونا لگ سی او چرچے سنو بڑا سونا او لگ جائیے بتا لگ بندہ دا اچھا کوئی بی بی آخیا مبارک آیا سی انج نی سی کہ صرف دور سونا لگ دا سی میں لگ بے دیکھ سونا لگ دا سی بی بی آخیا او اخلاق بڑا سونا سی جو میں بول دا سی انج پہ لگ دا میں یاد آئی ایک اور حدیث پاک تو ایسی ہجر دی رات قریمہ کا جدو بلکل مدینہ تیباد قریب آگئے مدینہ تیباد بستی تو بار ایک کافل نے آکر دیرہ لائیا ہوئے سی اس دیرے تی کچھ لوگ بیٹھے سن انہ نے کھیم لائی سی مسافر سن کتا جتو پہلے جتو بار آکے پڑھ رہی انتا جتو اٹھن دا رواجی ختم ہو گیا وگر میرے بزرگ فرماندی ہوندے سی میرے والد صاحب فرماندی آج سب 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 اٹھ دا او دو ایک فرشتہ ایک پرندہ بول دا ست 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 فیصد تک کامیاب جتو این صورت سر تے آجاندہ جتو او دو بندہ حال باؤن جاندہ بس بس ہوندتے نو کیلہ بنا ہوندتے نو کیلہ بنا رواج موک گیا صبح سے میرے اٹھاندہ میرے نوجوان ساری رات بیالتے لگے جاندے صبح دی فجر دی نماز رہ جاندی اور ماما بھی اٹھاندیا ساری رات ست جاگ دا رہا ہونج اٹھ اٹھا داؤ بیمار ہو جاؤ گا پر آش اے نہیں کہندے محبوب دی ادا جتو اے یار دی ادا کرے گا بیماریاں دور ہونگئی شفا آج آمن گئی ہونگ کد انج بھی ہویا نماز پڑھ بیماری لگی ہو نماز دی سینس دان سینس دی ریسرچ کر کسی نے کہا مسلمان پانجوے لیموت ہونگ دیا ادا فیدہ کیا انہ نے ریسرچ کی تھی ریسرچ کر نتیجہ ایک جتو فیس واش کی تا جاندہ فیس دیا بیماریاں دور ہو جاندی ہینڈ واش کیتے جاندی بیماری ختم ہو جاندی پیر تو جاندی بیماری ختم ہو جاندی مسا کیتا جاندہ ہی بیماری جس سے اندر داخل ہندی ہتھان چھو چیرے تو سر تو پیر اے ازا اسی تو ہندی بیماری اندر نہیں داخل ہندی بیماری ختم ہو جاندی سینس دان نے آگیا مسلمان پھر کھڑے رہندے یا کھڑے رہندے یا عید کی وجہ جدو انہیں ریسرچ کیتی نا انہیں کہا عید نال مضبوط ہندی یا ریڑ دی ہٹی رکوج چلے جاندی یا کوڑے ہو جاندی یا مدے ہو جاندی عیدہ کی فیدہ انہیں کہا عید نال بندے دا رکھی دا کھاندی پھین دی کوش نہیں ایک انگریز نے ریسرچ کی تھی انہوں نوبل پرائز دیتا گیا کہا دے واس کہ جی میں کینسر دی بیماری دا علاج دریافت کی تو ہیں تو کینسر دی گال نہیں ہون کینسر ہستا بانگی نا پہلا آدمی سی فرد واحد جنہیں کینسر دی بیماری دا علاج سوچ لگ جمع ہو گئے تو کینسر دی بیماری موزی مرز دا علاج سوچ لیا بیماری دی دوا بنالی انہیں کہ میں دوائی نہیں بنائی میں دوائی نہیں بنائی میں تھی دا علاج سوچ آدمی علاج کی سوچ آدمی علاج اے ہے روزانہ بندہ آٹھ پکھا رہندا جسم نو تقویت قوت طوانائدی ضرورت پیندی باروں مل دی نی او اس گلے سڑے حصے نو کھا جان دیا انہیں کہ کنے کے دن پکھا رہنا چاہی دا آٹھ تو دس کینٹ دیا انہیں کہ بس بندہ بیک دن پکھا رہ ہوئے کینسر نہیں ہوندا اے انہوں در دیا کہ یار میں نو تھیا بڑی لگ جان دیا بیماری دور ہون میرے کو برداشت کرنے دی قوت پیدا کر عزیز آنے زیو کر کریم آقا وزو کر نواز دے رفا حاجت دے گئے تے کھہمہ ہونا دے اونٹ چڑھ دے پیس کریم ایک اونٹ پسند آگیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرما اے اونٹ بیچنا انہوں نے بیچنا سی یا نہیں سی بیچنا جو روخ مصطفیٰ دیکھ ہے کہ اٹھے ہاں بیچنا ایک تک شایر نے لیکھ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے حسن بد رود جا دیکھتے رہ گئے جلوائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ویچنا سی یا نہیں سی ویچنا جو محمد مصطفیٰ دیکھ ربی ساختہ بول ہنجی ویچنا کریم سواری سوار ہوگئے کریم آقا اپنے گھر مبارک مدینہ مصطفیٰ روانہ ہوگئے اور جتھوں تک میرے کریم آقا نظر آرہے سن اوہ تک اینج کھڑے ویکھ دے رہے جتھوں تودل جی چھائی نا ایک کہن لگا اوہ یار دوسری جان والے دا نا بھی نہیں پوچھے دوسرا کہن اوہ یار میں نا کی پوچھنا سی سونا ہی بڑا سی آئے بابا جی ربان جام یار میں کی پوچھ دا دوسرا کہن یار کم اچھا ایتھے بھی کچھ اکل دیکھ تندے بندے بھی ہند گندے بندے بھی ہند اگر کم لگا اوہ اوہ اوٹھ ہتھے آ کے لیا گیا تو کھنا ہتھے آ کے لیا گیا تسی نا پوچھے نا پتا پوچھے جدو اس کمڑے بندے نے اے گل آنکھی او جڑے بندے سن او نا دا جڑا سردار سی او دی بی بی کھیمیج بیٹھی سی انہیں اینج کر کے پرتہ پرے ہٹایا انہیں کہا اے نا آنکھ کہ جان والا ہتھے آ کے اُٹھ لیا گیا انا زامین تنیلسہ مالی جا مالیکم میں اُٹھ دی زمانت دیں 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 او جان والا اگر قیمت لیں کے نا آوے زمانت میں دیں 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 عزیز آنے عزیب کر سردار بندہ سردار ہوندہ سردار دے ہوئی بی 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 اجزت علی ہوندی ایک پتہ کہنا آنا زامنہ تن لسامان جمع لکو میں زمانت دن دیں آگر اکیمت نہ دے ہوئے لیا کہتے میں تو قیمت لے لڑنا سارے پوچھن لگے تینوں پتہ کتے دا کینا ان کے نئے میں ناوی نہیں جان دی میں پتہ بھی نہیں جان دی آج کالتا جان دے بندے نو زمانت کوئی نہیں دن دا نا پتہ انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں انہوں نے کہا پھر تو زمانت کے میں دن دیاں انہوں نے کہا بس میں کی دوسا وہ جو تو مسکرہ کی تو آڈے نال کرنا کردہ سی نا او دے جو لب کھول دے سان لبا دے وچو نور دیں لیٹا نکل دیں سان اور سامنے والے پہاڑ بھی روشن ہو رہے ایسا غلام پہلے کم کرن لگ پہند تھان وہ غلامہ دینال رویہ بھی بڑا جنگا رکھ دا سی بڑے پیار دینال بول دا سی وہ کہنے لگی وہ دے عبرو مبارک دوروں پہ کیے انجھ لگ دائیں جڑے ہویا جدو میں لگے ہو دیکھے پتہ چلیا جڑے نہیں تھوڑا جا سرا کے وہ سوڑا ایتا سوڑا سی جدو بول دا سی دندہ جو مہور پہا نکل دا سی وہ سوڑا ایتا سوڑا سی وہ دی آخ مبارک ایتی سوڑی سی وہ دی موٹی موٹی آخ سی وہ دی ریش مبارک گھنی سی وہ دی داری مبارک بڑی گھنی سی بابا جی وہ دی داری مبارک بڑی گھنی سی وہ میرے یاروں میرے نوجوان بھائیوں میں اس انسان دی اس محبوب دا ذکر کر رہے ہیں جڑا رب دا بھی محبوب ہے وہ دی داری نے وہ دے حسن نو سجایا ہے وہ دی داری نے وہ دے حسن نو کام نہیں کیتا وہ میرے بزرگو اگر داری نال حسن کٹ دا ہون دا تے بی بیاں حضرت یوسف علیہ السلام نو دے کے ہاتھ نہ کٹ دیا حضرت یوسف دے چہرے مبارک تے داری سن بی بیاں نے حسن یوسف دیکھیا اپنے ہاتھ کٹ لے مصطفیٰ کریم دے اس خادم دا اے عالم حضور دے حسن دا کی عالم ہوئے گا عزیزہ نے زیوکار بی بی کین لگی او دی گھڑی دانی سی او دی جب لی مبارک پیارا پیارا چہرہ سی او دی عبرو مبارک بڑے سوڑے سن او دی انگلہ بڑیاں سوڑیاں سن او دی ہاتھ انج پیا لگ دا جو میں ریشن میں او دا قد درمیانا سی نہ اے ڈالنبا کے دیکھر والا سمجھے نہیں چنگا لگ دا نہ اے نہ چھوٹا کے دیکھر والا او دی چنگا لگ دا درمیانا جیاں کاد سی عزیزہ نے زیوکار صحابہ نے درمیانے قد دا بھی حال بیان کی تھا صحابہ کچھ لمبے قد دے کچھ چھوٹے قد دے اب آب سن صحابہ فرمان دے نے آقا درمیانے قد دے سن پر جدو آقا ایک مجمع دے اندر چلے دے سن سب دو اچھے نظر آن دے سن آقا دی شان اے سی آقا جدو کوئی بی خدا سی انج لگ دا سی سب دو اچھے آقا نے سب دو اچھے آقا نے عزیزہ نے زیوکار امہ مابد کہنے لگیا درمیانے درمیانے قد وارہ بندہ سی اوہ پڑا سونا سی کینا اوہ مبارک آیا سی اب مابد کہنے لگا اوہ کملی یہ میں تھے لگے تا بکریاں چاردہ سی ایڈا سونا پرونہ آیا سی تو میں نے ساتھ لیندی میں میں یودہ دیدار کر لیندہ اوہ کہنے لگی میں نے کیڑی خبر رہی میں تا بس انہوں ویکھ دی رہ گئی میں نو خبر نہیں سی بھی توں ہی ہیں یا نہیں ہیں بس میں تے جلوائے جانا ویکھ دی رہ گئی احمام زیوکار اے اوہ لوگ نے جنہ نے حضور نو ڈریکٹ دیکھیا لاگے دیکھیا جنہیں دسان صدیان بعد دیکھیا تے سرزمین اسلام آباد دیکھیا دسان صدیان بعد دیکھ کے بھی پھر محری علی شاہ بولو مکچن بدے شاہ شانیئے مکچن بدے شاہ شانیئے مت چمک بلات نورانیئے کالی ظلم پہ اکھ مستانیئے مخمور اخی مدبریا سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ احسنہ کا ماہ اکملہ کا کتھے بہر علی کتھے تیری سنا مخمور اخی کتھے جا لڑیا عزیزان عزیوکار دسان صدیان بعد دیکھنے والا بندہ اینجن شاور جہاں بیان کردائے ایک دن کریمہ کا دن نوکر حضرت جابر بن سامران عدی اللہ تعالیٰ عنہ کریمہ کالیش صلی اللہ سلام دی بارگاہ جو خاضر نے کریمہ کا راہ دا بے لائے عشادی نماز تو بعد حضرت جابر کریمہ کا دی بارگاہ جو حاضر ہو حضرت جابر بن سامران عدی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانتے نے جب وہ میں مصطفیٰ دی در بار چگیا کریمہ کا لیڈے ہوئے ہیں سرخ رنگ دی داری دار چادر اوپر لئے ہوئی ہیں ایدھر چاند بھی پڑی داب نہ کیاں دینا چمک دا پہ آئے کریمہ کالیش علاہ پہ صلی اللہ پہر مرمانے روح انور تو تھوڑا جاں پردہ ہٹیا فرمانتے نے میں حضور دا جلوہ دیکھیا پھر میں چاند انہوں دیکھیا چاند بھی بڑا سوڑا لگ دا یہ سوڑا بھی بڑا سوڑا لگ دا میں سوچھا جادر سوڑا کہونے وہ چاند سوڑا ہیں یہ چاند سوڑا ہیں کہتے جب میں غور نہ دیکھیا کریم آقا علیہ السلام دیتا ہی دا چادر لئی ہو اسی وہ حسن مصطفیٰ تو وہ چادر دیکھی وہ چادر دا حسن بھی زیادہ ہو گیا اے او جنہیں ڈریکٹ دیکھیا دل آگے ہو کے دیکھیا عزیزہ نے زیوہ کار حضرت ابو ریرہ رضی اللہ اکمہ علامہ فرمان دینے کل کمری لیلہ تلبادری لم آرہ قبلہ ہو ولا بات ہو مصلا ہو حضرت ابو ریرہ فرمان دینے سوڑے دا چہرہ جسی جنہیں چوڑ لی تا چاند چمک دائے جنہیں چوڑ دینے چاند اندروں لیتا نکل دیا نے مصطبہ دے چہرے پھر چھوڑی نے لیتا نکل دیا نے فرمان دینے لم آرہ قبلہ ہو ولا بات ہو مصلا ہو فرمان دینے اے جدا سونا نہ آپ تو پہلے نظر آیا نہ آپ تو بعد نظر آیا میری علاقے دے اندر میرا ایک کلام بڑا مشہور ہے اکثر میں نے فرمیش کر دیا فرمان دینے لم آرہ قبلہ ہو ولا بات ہو نہ سونے جیسا پہلے کوئی نظر آیا نہ آپ تو بعد نظر آیا پھر شائر انج آکھ دائی آپ سادون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی آر بنایا ہی نہیں بی 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 کہنے لگی میرے خوش نہیں رہی میں تینوں گلاما وہ کہنے لگے ہون انج سنیں گالکتے آنا آج دو بعد میں بکریہ چارن دور نہیں جانا بس ہے تھی لاغے لاغے رہنا جدو مبارک آوے تھی پہلے میں نو بھولا لے ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک میں بلالا ہوں گی وقت گزردہ گیا بی بی سہبہ سودہ صرف لین واسطے کرونک لیاں دکان تے گئی ہٹی تو نہ ملے اگے ٹرپیاں ٹورتیاں 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 مدینہ تے جبادی بستی جاں گئی ہیں جدو مدینہ تے جبادی بستی دے اندر آئیاں ایک دکان تے کھڑیاں نے ایک جگہ تے ابو بکر صدیق کھڑے نے مابد جناب نے ابو بکر صدیق نو دیکھ لیا اینج مان دا دامن تھام کے آکے امی اوہ دیکھ جڑا مبارک دینار ساڑے کارا آیا سی اوہ دیکھ جڑا مبارک دینار ساڑے کارا آیا سی ماں نے سودہ چھڑے ٹرپی مبارک دے یار دی طرف ابو بکر دی طرف اٹھے جا کے اینج ہلا کے آکے اوہ کتے ہیں مبارک آپ خموش ہوگی کھڑا مبارک اوہ مبارک ہے کھڑا مبارک اوہ جڑا ساڑے کارا آیا سی تیرے نال سی اوہ دے نال سی اونے بکری تے ہاتھ پھیریا دو دی دو دو کر دیتا سی اوہ سمجھ گئے اچھا اوہ اس مبارک دے گل کر دیا چال میں تینا مبارک دے دیرے تے لے جانے ہیں ابو بکر صدیق امی معبدل جناب معبدل لے کے کریمہ کا دی اپریچ آگے کریمہ کا دے در تے آگے لجپال دے بوئے تے آگے عزیزہ نے زیوہ کر کریمہ کا دی دی آدھدار کی تاتی دار کرنے تو باگ جدو واپس اپنے کھڑ گئے ابو معبد کھر آنڈے نے ہم بکرییاں اندر باڑیاں اندر باڑیاں دروازے تے کھڑے نے اوہ تھی پوچھتے ہیں لگ دا اج مبارک پھر آیا سی لگ دا اج مبارک پھر آیا سی امہ مابد کہہ لگیاں نہیں نہیں مابا مابد نہیں آیا سی اسی بے کھائے امہ مابد بچے نو چوپ کران دیاں بچہ کہن دا امی جی میں دست داما مبارک دا دیڑا دست داما امہ مابد کہن دیا ٹھہر ٹھہر میں دستانگی میں دستانگی تو چوپ کر بچہ کہن دا نہیں جی میں ماں دستانگا ماں کہن دیا بیٹا تو چوپ کر ماں کہن دیا تو چوپ کر مبارک دا دیرہ بھی کھائیں لگ دا آج پھر مبارک ہے مبارکше سی آیا اص certainly مبارک دا اچھا دیرہ دیکھائیں چل چھڑ روٹی نو روٹی پھر کھان دے رہوانگے چل پہلے مبارک دے دیرے تے چل دے اللہ کرے سانساریان مبارک دا دیرہ نصیب ہو جائے اللہ کرے سانساریان حضورتِ ترے دولت پا عدب حاضری نصیب ہو جائے اللہ کرے ایسے حضور دے سچے تے سچے نوکر بن جائیے عزیزان عزیبکار پورے کریم دے دولتے آگے درددار دولتے آگے ددار کیتا کریم آقا نے کرمنوازیاں کیتی ہیں تنہ جیانے ام مابد نے ابو مابد نے جناب مابد نے کلمہ پڑیا پور کے آگے او جڑی بکری سی نا او دی تریخ اینڈ کوئی نہیں دا سی دی مگر اینہ درود دا سی دیا جدوں جناب کریم آقا دا ویسال زہری ہویا ابو بکر پاک دا بھی زہری ویسال ہویا عمر پاک دا دور آیا عمر پاک دے دور دے اندر ایک سال کا آگیا بارچہ نہ آئیاں گاس چراغہ خوشک ہو گیاں جانور پوک پیاس دے نار مران لانگ پہ لوگانوں کی تو پانے نہیں سی لابدہ پر اگر کی تو پانے نہیں سی لابدہ ام مابد دے دیرے تو بکری دا دودھ میر جاندہ سی ام مابد دے دیرے تو دودھ میر جاندہ سی اس تو بات تاریخ خاموش ہے قدن تا کو بکری حیات رہی عزیزہ نے زیوکار میرے بھائیوں میرے دوستوں اگر دوستی دی وجہ حسنیں پھر حضور جیسا حسن تے کائناچ کے شدہ نہیں نا اگر دوستی دی وجہ اور سبب حسنیں آکھ دا موٹا پان ہونا زور دی آکھ موٹی بھی سی ان میں مابد کہتے ہیں انجد دی موٹی نیسے کی بندہ ڈال جاوے ایڈ ڈی سونی سی کی بندہ ویگ دائی رہ جاوے برادرہ نے میرے لے کیڑا کیڑا بندہ اس سونے محبوب نار یاری لونہ چاندہ اے ہاتھ چک کے جیڑا لونہ چاندہ سچی چوٹی یاری نہیں اے یاری نہیں ہے تو نال ٹرے ہیں بگر چھوٹی ہے اوٹ جا کے مار کے یار سوٹ چڑی ہے انجد دی یاری نہیں انجد دی یاری نہیں لہیں لونہ کے اسی او دنہ دھگا بازی کریے یاری لونہیں عزیزانی زیوکر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز میں میری آنکھوں کی تھندک ہے میں ایک یار نوح اکھیا میرا یار مثال تو مثال بابا جی نے اکھیا終 Barz کہا کہا پانی پلا ابا جی میں تو اڑنا پیار کرنا وہ تو پانی پلا ابا جی پانی کوئی نہیں پر میں تو اڑنا پیار کرنا پتر پانی پلا ابا جی پیار میرے سینج باہو تھا پر پانی اٹھ کے پیو وہ پترہ پیار کردا ابا جی بس پیار ہے دس سو او بندہ اپنے پیار دے اندر سچا ہے سچا ہے نہیں یار سچ بولو نا او بندہ او نڑے کہہ رہے میں تینا پیار کرتا جدو محبوب پیار منگے پانی منگے ہو پانی نہیں پیلاندہ پھر سچا کے چوٹا کریم آقا دی نوکری دہ دھم پر نبالے ہو رات آخری پیر تک جاکن بالے ہو گلیا بزار سچا نبالے ہو دیکھا دیا دیکھا اتارن والے ہو غریبہ فقیرانوں لنگر محبوب دی یا ٹکھلان والے ہو کریم نے فرمایا کرلہ دوائنی فی صلات نماز دوسری پڑھو گے آقا میریا ٹھنڈیا ہونگیاں اسیہ کی آقا پیار پہ بہت ہے پر نماز بڑی مشکل ہے وہ یارو جاری سچی نہیں یاری چھوٹی ہے اگر یاری سچی لانا چاندہ پھر آقا دا نوکر بن جا آقا آکھے اوٹ مست چاہ جا آقا حاضرہ آقا آکھے نوٹ مانے کتم چم آقا حاضرہ آقا فرما نوٹ غریبہ دی دان درسی کر آقا حاضرہ آقا فرما نوئے غریبہ نا پیار کر آقا حاضرہ پھرتے سی سچے ہوئے نا اللہ جلوالہ سنو سارے انو عمل دی توفیق نصیف فرمائے مولای کائنات میرا کہنا سننا سنانا ساڑے سارے انو قبول فرمائے اللہ اس آج دی حجرینو میری بکشجدہ تیری بکشجدہ تو اڈی سارے ان دی بکشجدہ سمان بنائے اجیڑا دوستہ نے ایک خوبصورت پروگرام سجایا اللہ کرے مرن تو پہلے پہلے اللہ اپنے حبیب دانوں نے تیتار اطاف فرمائے اچھا ایک حدیث سونی لاؤ حضرت ابو دردہ اس حدیث سپاک درہاوی نے ایک ایڈیڑ منٹ دیا ابو دردہ فرما دی نے میں ایک دن کریم آکا دی میں یہ چینج بزار چٹو رہا جا رہے ہیں اگے ابو آمر انساری دا گھر مبارک آیا کریم آکا جتو او تھے ننگن لگے نا ابو آمر انساری اپنے کردے اندر اپنے بچے وغیرہ نو بٹھا کے پہنا پر آما دے گل نہ کردے سی آج او دن ہے جس دن اللہ دے نبی تشریف لے آئے جتو اللہ دے نبی تشریف لے آئے نا وہ دو اللہ رب العالمین نے بڑھیا رحمتہ نازل فرمائی ہیں ماں آمنہ دے کردہ سارا محول خوبصورت ہو گیا ماں آمنہ نے کریم آکا دے نور نو ویکھے آتے شام دے محلات کر بیٹھیاں ویکھے لے آج دی او رات ہے جس دن کریم آکا تشریف لے آئے جناب دی والدہ گرامین نو حضرت جبیریل امین نے آکے شربہ دا پیالہ پیلایا ادھروں کریم نے جتو دیکھیا نے انج گلنا کردہ کریم آکا اندر چلے گئے فرمایا ہے ابو آمر انساری کی کردہ سی ادھر کی تھی سونے ہیں میں تیرا ملاد بیان کر رہے آسا میرے کریم نے فرمائے فتح اللہ لکا ابو آب الجنہ سونا اللہ رب العالمین تیرے لی جنہ دے سارے دروازے کھول دیتے تو ایتھے میرا ملاد پڑھنا سی نا رب فرشتیاں دے سامنے تیرا ذکر کردہ سی کریم آکا میرے واسطے خاصا فرمایا نہیں من فعل فعلکا نجا جس طرح تو ملاد کی ترین دی دنیا تک جو ملاد پڑھے گا اللہ رب العالمین انہوں بھی بخش شاتا فرما دے گا تیارو حضور دے ملاد دا اثر اے ہندہ کہ حضور دے سیرت تیبہ دے عمل کیتا جائے یاری لاؤ حضور دے نا سب تو سونے حضور اوکھے ویلے کم آنا حضور نے پیار سب تو زیادہ ساڑھے نا کر دے حضور اتین چیزیں کسے ہو چمیلن آقا تو ود کے پھر ادھر پیار کرنا اگر انجھے نہ ملے تے پھر آجاؤ سچے بھی آقا نے سچے بھی آقا نے وما علیہ اللہ البلاہ